تو مووی کے سٹارٹ میں ہمیں ایک سولڈرز کا گروپ دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک گنے جنگل کے بیچ سے گزر رہا تھا انہی میں سے ایک سولڈر جباریو بھی تھا جو کہ بہرا تھا اس لئے وہ کوئی بھی آواز نہیں سن پاتا تھا پھر اس کا ایک ساتھی اسے اشارہ کرتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے آئے تب ہی یہ سارا گروپ وہاں سے مور کر دوسری طرف جانے لگتا ہے اور ایک جگہ ریسٹ کرنے کے لئے رک جاتے ہیں تب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے قریب ایک بہت بڑی لیک بھی تھی جباریو ایک درف کے ساتھ اپنا گوڑا باندھ رہا تھا تب اسے وہاں پانی میں ایک گول کا سکہ نظر آتا ہے یہ دیکھ کر وہ چکے سے ندی کے کنارے آ کر اس سکے کو اٹھا کر اپنے پاس رکھ دیتا ہے لیکن ان میں سے کسی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ اس لیک میں ایک سائرن وچ بھی رہتی ہے جس کی پوری بوڑی سونے اور جواہرات سے سجی ہوئی ہے پھر ہم اس وچ کو دیکھتے ہیں جو کہ پانی کے اندر تھی اور ان سب کو دیکھ رہی تھی پھر جباریو کو پانی میں کچھ ہلچل نظر آتی ہے لیکن وہ جب پیچھے مرتا ہے تو اسے وہاں کچھ نظر نہیں آتا یہاں سولڈرز کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی آئے ہوتے ہیں جو یہاں کالا جادو کرنے والے تھے یہ لوگ پریست تھے تب ان میں اور سولڈرز میں کچھ پہنس ہونی شروع ہو جاتی ہے تب اچانک سائرین وچ پانی سے باہر آتی ہے اور بہت ہی عجیب طریقے سے ڈانس کرنے لگتی ہے لیکن پھر وہ اچانک ڈانس کرتے کرتے بہت عجیب طریقے سے چیخنا شروع کر دیتی ہے اور اس کی چیخوں کی آواز سن کر وہاں سولڈر اور پریست سب اس کی کنٹرول میں آ جاتے ہیں اور یہ سب ہی اس وچ کو حاصل کرنا چاہتے تھے اور وہ وچ پانی کے سطح کے اوپر عجیب ڈانس کرتی ہے لیکن اب جب وہ چیختی ہے تو وہ سب اس کی آواز سن کر اگریسیف ہو جاتے ہیں اور ان میں سے کچھ تو اسی ٹائم ہی مر جاتے ہیں اور جو سولڈر بچ گئے تھے وہ سب سائرین وچ کی طرف اٹریکٹ ہو رہے تھے وہ ایک دوسرے کو بہت بیانک طریقے سے ماری جا رہے تھے لیکن اس سب کا جباریو پر ذرا بھی اثر نہیں ہوا تھا جبکہ وہ سب سائرین وچ کی طرف پاگ رہے تھے اور جباریو یہ سب دیکھ کر حیران تھا اور اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا تب ہی اس کی نظر اس وچ پر پڑتی ہے اور وہ کافی ڈر جاتا ہے لیکن بہرہ ہونے کی وجہ سے اس پہ وچ کی آواز کا کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا دوسری طرف سارے سولڈر اس وچ کی جادو کے اثر سے پانی میں ڈوب کے مر رہے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے سب سولڈر مر جاتے ہیں اور کوئی بھی نہیں بچ پاتا اب اس سائرین وچ کی نظر جباریو پر پڑتی ہے تو وہ پھر سے چھیک مارنا شروع کرتی ہے لیکن جباریو پر کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا تھا اس بات سے سائرین حیران ہو جاتی ہے وہ پھر سے کئی بار آوازیں نکالتی ہے اور کافی کوشش یقی بعد بھی جباریو کو کوئی فرق نہیں پڑتا اب اس بات سے سائرین وچ بھی ٹر جاتی ہے اور حیران ہو جاتی ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ شاید اسے کچھ ہو گیا ہے یا شاید اس کا اب میجک ختم ہو گیا ہے اور پھر پریشان ہو کر وہ پانی کے اندر چڑی جاتی ہے اب یہ سب دیکھ کر جباریو کافی ڈر گیا تھا اور اب تک اسے کچھ بھی پتا نہیں تھا کہ آخر ہوا گیا تب ہی سائرین ایک بار پھر پانی سے باہر آتی ہے اور جباریو کو دیکھنے لگتی ہے کیونکہ سائرین اب جباریو سے شاید امپریس ہو گئی تھی اور وہ اسے حاصل کرنا چاہتی تھی لیکن جباریو یہاں سے باغنے لگتا ہے کیونکہ وہاں کا نظارہ دیکھنے کے بعد اس کی حالت اب خراب ہو گئی تھی اور وہ وہاں سے جلد جلد پاہی نکلنا چاہتا تھا پھر باغتے ہوئے وہ ایک چیز سے ٹکرا کر گر جاتا ہے اور وہی گر کر بے ہوش ہو جاتا ہے پھر کچھ ٹائم کے بعد جب اسے ہوش آتی ہے تو وہ کوشش کر کے کھڑا ہوتا ہے لیکن اب وہ کافی تھک چکا تھا اور اس میں مزید حمد نہیں تھی تو اس لیے وہ ایک چادر اپنے اوپر اوڑ کر دریا کے کنارے ہی بیٹھ جاتا ہے اور آرام کرنے لگتا ہے اب کچھ دیر میں ہی رات ہونے لگی تھی اور یہ وہی سو جاتا ہے تب بھی وہ سائرن پانی سے باہر نکلتی ہے اور سوئے ہوئے جباریوں کے پاس آتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس سائرن میں جباریے کو حاصل کرنے کی قذب کی چاہت اور جنون آ گیا تھا پھر وہ جباریوں کے ساتھ ہی لیٹ کر سو جاتی ہے لیکن جباریوں کے بلکل بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا جباریوں کے آنکھ اٹھتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سائرن وچ اب بھی اس کے پاس ہی سو رہی تھی تب ہی جباریوں کو اپنے اوپر کسی کا ہاتھ محسوس ہوتا ہے پھر اس کی نظر سائرن پر پڑتی ہے پھر وہ اس کے جسم پر لگے ہیرے اور جواہرات کو دیکھتا ہے تب ہی سائرن بھی اٹھ جاتی ہے اور وہ کافی گبرا جاتی ہے اور جیسے ہی وہ وہاں سے بھاگنے والی تھی جباریوں اس کو روپنے کی کوشش کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کے ہتیلی میں سائرن کے جسم سے کچھ سٹون رہ جاتے ہیں اب یہ دیکھ کر جباریوں جان جاتا ہے کہ سائرن کی پوری بوڑی پر قیمتی جواہرات ہے جس کو دیکھ کر وہ کافی حیران ہو جاتا ہے اور اب جباریوں کے دل میں لالچ آ جاتی ہے اور وہ سائرن کا پیچھے کرنے لگ جاتا ہے جو پانی کے اندر باگ رہی تھی اب وہ ایک جڑنے کے پاس آ جاتی ہے اور اس کا پیچھا کرتے کرتے جباریوں بھی جڑنے کے پاس آ جاتا ہے پھر یہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں پھر جباریوں اپنی سوڈ وہی رکھ کر سائرن کے پاس آنے لگتا ہے یہ دیکھ کر سائرن کو لگتا ہے کہ شاید یہ بھی اس کو پسند کرنے لگا ہے تب سائرن مدھوش ہو کر ڈانس کرنے لگتی ہے اور پھر پانی کے اندر جا کر جباریوں کے پاس آ جاتی ہے تب جباریوں بھی پوری طرح سے یہ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ اس سے پیار کرتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جباریوں کو پیار سے کوئی مطلب نہیں تھا وہ تو صرف اس سائرن کے بوڑی پر لگے اس خزانے کو حاصل کرنا چاہتا تھا پھر یہ ایک دوسرے کے اور قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں لیکن سائرن کے ہوتو پر بھی سٹونز لگے ہوئے تھے لیکن اس کے باوجود سائرن زبردستی جباریوں کو کس کرتی ہے جس سے جباریوں کافی زخمی ہو جاتا ہے لیکن اب جباریوں بھی اسے نہیں روکتا اور پھر موکہ ملتے ہی وہ اس کو مارکر پر ہوش کر دیتا ہے اور پھر سائرن کی بوڑی سے سارے جواہرات نوچ نوچ کر اتانے لگتا ہے سائرن بری طرح سے زخمی ہو گئی تھی پھر جباری اس سائرن کی بوڑی کو دریاں میں پینک دیتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سائرن کی بوڑی دریاں میں بہنی لگتی ہے اور اس کا پورا خون دریاں میں پیر رہا تھا پھر جباریوں سارے ہیرے جواہرات چادر میں باندھ کر وہاں سے جانے لگتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ سائرن کی بوڑی بہ کر اس لیک میں آ گئی تھی جو پانی کے اندر چلی جاتی ہے اور پھر پانی میں ایک خون کا سہلاب آتا ہے جو دیکھنے میں بہت بیانک اور ڈرابنا تھا لیکن جباریوں کے اس بات کا ذرا بھی اندازہ نہیں تھا اس کے پاس جتنا بھی کزانہ تھا وہ بہت باری تھا جو اس کو اٹھا کر لے جانے میں بہت مشکل ہو رہی تھی اسی دوران وہ کافی تھک جاتا ہے اور پھر اسے اپنے سامنے دریاں نظر آتا ہے وہ پانی پیلیں کیلئے دریاں کے کنارے پر آتا ہے لیکن جیسے ہی وہ پانی پینا لگتا ہے تب ہی سائرن کا بلڈ وہاں بھی آ جاتا ہے اور جباریوں وہی پانی پی لیتا ہے لیکن جیسے ہی اس کا دیان پانی پر پڑتا ہے تو اس کی حالت خراب ہونے لگتی ہے اور وہ ڈر جاتا ہے لیکن اب اسے آوازیں سنائی دینے لگی تھی جو کہ سائرن کی بلڈ کی وجہ سے ہوا تھا اور اب آوازیں سن کر جباریوں پاگل ہونے لگتا ہے اور وہ بہت ہی عجیب بیہیو کرنے لگتا ہے کیونکہ اس نے زندگی میں پہلے کبھی بھی آوازیں نہیں سنی تھی لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد جباریوں نارمل ہونے لگتا ہے اور پھر جب وہ وہاں سے جانے لگتا ہے تب ہی سائرن اچانک پانی کے اندر سے نکلتی ہے پھر جب وہ اپنے بوڑی کو دیکھتی ہے تو اسے پتہ لگتا ہے کہ اس کی بوڑی پر لگے سب ہیرے غائب ہیں تو وہ حیران ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ دکھی ہوتی ہے کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ جباریوں نے اس کو کبھی پیار ہی نہیں کیا تھا بلکہ وہ تو اس کے جسم پر لگے ہیرے جواہرات حاصل کرنا چاہتا تھا تب ہی اس کی نظر جباریوں پر پڑتی ہے اور وہ پھر سے چھیکنا شروع کرتی ہے جسے سن کر جباریوں اب پاگل ہونے لگا تھا کیونکہ اب وہ آواز سن پا رہا تھا اس لیے اب وہ خود کو نہیں روک پاتا اور اب وہ پوری طرح سے سائرن کے کنٹرول میں آ گیا تھا تب وہ پانی کے اندر جانے لگتا ہے تب سائرن بھی دوکہ کھانے کی وجہ سے مسلسل چھیک رہی تھی اور اس کی چھیکنی کی آواز سن کر اب جباریوں کا دماغی توازن بھی بگرڑا تھا لیکن اب جباریوں کے بس میں کچھ بھی نہیں تھا کیونکہ وہ پوری طرح سے سائرن کے کنٹرول میں آ گیا تھا اور اب وہ پانی کے اندر جانے لگتا ہے اور آخر کار پانی کے گہرائیوں میں ڈوٹنے لگتا ہے اور اپنے لالچ کی وجہ سے مارا جاتا ہے وہی سائرن وچ اپنے حالت کو دے کر کافی روتی ہے اب جباریوں کی لاش وہی آ جاتی ہے جہاں اس کی باقی ساتھیوں کی لاشیں بھی تھی اور یہی اسٹوری کا اینڈ ہو جاتا ہے